موسیقی ویلکم بیک اور آپ کچھ بات کریں گے سٹیل سیکٹر کے حوالے سے تو ایک نیدہ سٹیل سیکٹر پر اسٹیل کی ڈیمانڈ کی بات کریں گے اور کانٹری کی رپورٹس کے مطابق جو آپ کے ایک نامیکل نمبرز وہ کیا کہہ رہے ہیں اسٹیل کا ڈیمانڈ کتنا ہے سپلائی کس طریقے سے ہو رہا ہے امپورٹ ایکسپورٹ پر کیا معاملات رہے اور اگر بات کی جائے سی پیک کی تو آج بات کریں گے سی پیک سے جو پرجیکٹ ایسو سیئٹ ہیں جس میں نمبر آف پرجیکٹ آپ کے سامنے ہیں اس میں سمیٹ کے ساتھ اسٹیل کتنا ریکوائٹ ہوگا تو اسٹیل پر آج آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اس لیے جو ہمیں آج انوائٹ کیا ہے اور آج ہمارے پاس آئے ہیں شمون باکر علی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے پریسیڈنٹ ہے کراچی آئرن اینڈ سٹیل مرچنڈ ایسو سیئیشن کے شمون صاحب اسلام علیکم کیسے ہیں مالک سلام سٹیل سر بڑا ایک اہم ہے ہمارے لیے کیونکہ کانسٹرکشن کی ہم بات کرتے ہیں سمیٹ سٹیل کے بغیر تو کچھ پاسیبل نہیں ہے سب سے پہلے سی پیک کی بات کرتے ہیں سی پیک میں اب کانسٹرکشن ہونا شروع ہو گئے یہ نمبر آف پروجیکٹس ہیں بے تہاشا ایس پر دا کانٹری ریکوائیمنٹ ایس پر دا پروجیکٹ ریکوائیمنٹ سٹیل کتنا چاہیے ہوگا ہم کو دیکھیں جو فورسی ہم کر رہے ہیں وہ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم تقریباً دس ملین ٹن کو کر جائیں گے لیکن سی پیک کے حوالے سے جسے سپیڈ میں ہم ایکسپیک کر رہے تھے اس لیول پہ بھی تک مارکٹ میں ڈیمانڈز آئی نہیں ہیں اس کا مطلب کانسٹرکشن ایکٹیویٹی سلو ہے بیسیکلی دیکھیں اس وقت سی پیک میں جو کانسٹرکشن ہو رہا ہے وہ صرف روڈ کانسٹرکشن ہو رہا ہے روڈ کانسٹرکشن کے ساتھ ساتھ جو ہے جب وہ پروجیکٹس اناؤنس ہوئے ہیں وہ پروجیکٹس جب ان پروسیس آئیں گے بننا ایکنومک زونز کے اندر جی پھر وہ ایکٹیویٹی زیادہ جنریٹ ہوگی ٹھیک دوسرا یہ کہ ہم نے چونکہ ڈپریسٹ اکانومی پیچھے رہی ہماری تو ہم نے بہت جلدی سی پیک سے بہت اچھی اچھی امیدیں لگا دی ہیں یہ پروڈیکٹ بہت اچھا ہے لیکن یہ لانگ ٹرم پروڈیکٹ ہے یہ اس کے فوائد لوگوں میں کم سے کم مزید دو تین سال لگیں گے جب یہ فوائد لوگوں میں عام آدمی میں جائیں گے اس وقت روڈ کا کنسٹرکشن کا کام بہت اچھے طریقے سے ہو رہا ہے لیول کے اوپر جس لیول پہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس لیول پہ کام ہو رہا ہے شروع میں کچھ کنسائمنٹس موو بھی کرنا شروع کر دیئے ہیں لیکن جو عام آدمی کو بینیفٹ ملے گا یا اگر ہم سٹیل کے حوالے سے بات کریں جو ہماری سٹیل کی ڈیماند بڑھے گی وہ اس وقت بڑھے گی کہ جو ایکنومک زونز اس روڈ کے اوپر آئیڈنٹیفائی ہوئے ہیں بائیس تیس ان ایکنومک زونز کے اندر ایکٹیوٹی شروع ہو اب وہ ایکٹیوٹی کب شروع ہوگی کہ جب وہاں پہ ان زونز میں پاور جنریشن بنے گی سب سے پہلے جیسے ہی وہ پاور جنریشن کی ڈیمانڈ آئے گی اور وہ پاور جنریشن کے پروجیکٹس مارکیٹ میں بننا وہاں پہ فیزیکلی بننا شروع ہوں گے تو پھر چونکہ ڈیمانڈ بڑھ جائے گی اور وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت اچھا فیوچر ہے کہ جہاں جہاں یہ ایکنومک زونز بنیں گے وہاں پہ ہماری ڈیمانڈ اس وقت جو ہمارے پاس پاکستان بیورو سے جو اسٹیٹسٹکس آئے ہیں لاسٹیر کے وہ سیون پوائنٹ نائن میلین ٹن کا کنزمشن آیا ہے سیون پوائنٹ نائن میلین جی اب وہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ تقریباً سیون پوائنٹ فائف کے لگ بکہ ہونگا لیکن یہ جو زیادہ آیا ہے یہ اچھیہ سائن ہے یہ دکھا رہا ہے کہ ہاں جی بلکل آپ کا جو ہے وہ سٹیل کی ڈیمانڈ کنزمشن بڑا ہے اور اس کنزمشن کے پروپورشنیٹلی آپ کی ڈیمانڈ آنے والے سال ڈیرے سال کے اندر مزید انکریز ہوگی ایس پر انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہمارا سٹیل کہاں پر کھڑا ہے آپ کیا اس کو کمپیر کرتے ہیں انٹرنیشنل مارکٹ میں دیکھیں ہماری لوکل تو کوئی اتنی خاص پروڈکشن ہے نہیں ایک پاکستان سٹیل میل تھی جو کہ ون میلین ٹن کا انٹیگریڈیڈ میل جو کہیں گے اس کے علاوہ جتنی ہماری یہاں ملے ہیں وہ بیسیکلی پروسسنگ ملز ہیں پروسسنگ ملز ہیں پروسسنگ ملز ہے مطلب یہ کہ خام مال جو ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں اور پھر اس خام مال کا پروسس کر کے کچھ انڈ پروڈک اس کو تیار کرتے ہیں مثال کے طور کے اوپر پاکستان سٹیل میل نے ایک واحد ادارہ تھا جس کو ہم کہتے تھے کہ انٹیگریڈیڈ میل ہوگا جس کو خام لوہا جو بناتا تھا اب اس وقت ہمارے ملک کے اوپر جس طریقے سے امپورٹ کا برڈن ہے اس حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آنے والے وقتوں میں یہ انٹیگریڈیڈ میلز لگے تو اس کو آپ کو بینفٹ ہوگا ورنہ یہ جتنی ڈیمانڈ ہے یہ ساری ہمیں امپورٹ بیس کے اوپر ہی سارا فلفل کرنا پڑے گا جو مٹیریل اس وقت پچھلے سالوں کے جو فگرز کے مطابق بھی ہمارے پاس تقریباً فورٹی ٹو فورٹی ٹو پرسنٹ کی ہماری لوکل پروڈکشن رہی ہے باقی سارا مٹیریل جو ہمیں امپورٹ کرنا پڑا ہے ٹھیک سر بات یہ ہے پاکستان اسٹیل میل کی صورتحال آپ کے سامنے ہے معاملات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں گورنمنٹ کی کیوں ترجیات نہیں رہی کہ پاکستان اسٹیل میل پر کچھ کام کیا جاتا بہتر ایک گھم یہ نہیں کہتا ہے کہ بلکل ایک چیز اچھی ہو جائے اٹلیسٹ پرفارمنس وائز اور گروت وائز گریجولی کچھ نمبرز ہمیں بہتر نظر آتے انفورچنیٹ ہم نے مزید پاکستان اسٹیل میل اور پی آئیے دونوں کی بات کرتے ہیں ٹاپک چونکہ ہمارا اسٹیل کا ہے اتنے زیادہ اس کے نمبرز ہم ڈیکریز دیکھ رہے ہیں اور جس طرح سے آپ اگر بات کر رہے تھے ابھی ویلیو ایڈیشن کی راو مٹیریر پروسسنگ کی آپ نے بات کی یہ چیزیں تو سمجھ میں آتی ہیں سٹیل میل کی اپنی خود کی پرفارمنس جو کہ پاکستان سٹیٹ کی جو مل ہے اس کی پرفارمنس کیوں بہال نہیں ہو بھاری پرائیوٹ میں تو ہم دیکھ لیتے ہیں نا اہلی جی جی نا اہلی نا اہلی مس منیجمنٹ دیکھیں جو ایک بات ارز کروں تھوڑی سچی بات ہے مجھے امید ہے آپ بھی اس پر ایوری کریں گے نا اہلی کیوں مطلب جو ہمارے حکمران ہیں ان کی اپنی جو پرائیوٹ ہے اس پہ ان کا کنسن زیادہ ہے تو پاکستان سٹیل میل کو یا تو بند کر دیجئے یا اس کو بہتر کر دیجئے بند کر دیجئے نا اچھا دو تین سالوں سے تو جب سے پروڈکشن میں نہیں ہے لیکن ساتھ میں میں بند کرنے کی بات کروں یہ بہت تکلیف دے بات ہے وہاں پر انیمپلائیمنٹ بہت زیادہ ریس ہو جائے گی ایمپلائیمنٹ ایشو اتنے زیادہ ہیں ہاں سیلریز نہیں مل رہی ہے سر ایمپلائیس کو اور وہ عجیب کشمہ کشکہ شکار ہے دیکھیں جس لیول کے ایمپلائیس یا جتنے نمبر ایمپلائیس آج پاکستان سٹیل میل میں ہیں اور دنیا میں جس طریقے سے ملے ہیں اس میں جو نمبر ایمپلائیس ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے ابھی ریسنٹلی ہم ایک ڈیلیکیشن ہماری اسسلویشن کی طرف سے لے گئے تھے کوریا پوسکو مل جو کہ دنیا کی ففت لارجسٹ مل ہے کوریا کی انہوں نے ہم کو انوائیٹ کیا تھا اور ہم اپنا ڈیلیکیشن وہاں پہ لے گئے تھے وہاں پہ آج بھی ان کے میزیم میں پاکستان کا جو فرسٹ فائئر پلان تھا اس کی تصویریں لگی ہوئی ہے ہم نے دیکھیں اچھا ریکارڈ اگر آپ نکالیں گے تو ایک وقت تھا جب پاکستان نے کوریا کو بھی قرضہ دیا تھا جب وہ ملک نیا نیا آزاد ہوا آج کہاں ہیں تو اگر ہم نیچے کی طرف گئے ہیں بلکل آپ کوریا کی تو نہیں ہم تو اپنے پڑوسی بنگلہ دیش پڑوسی ہمارا ایکس پاکستان کی بات کریں آپ نے بہت اچھی بات سامنے رگی تو آپ کی ایکزامپل تو بنگلہ دیش ہے سامنے ہم ان کو کہتے تھے کہ بھوکے ننگے ان کو باہر نکال دو آج الحمدللہ وہ ہم سے زیادہ بیٹر پوزیشن میں ہیں ان کی کرنسی ہم سے زیادہ ہے ان کے پاس ایکسپورٹ ہم سے زیادہ ہے تو میں یہی کہتا ہوں کہ ہماری نا اہلی ہے دیکھیں انڈیجولی ہم سب نے گرو کیا ہے انڈیجولی اگر ہم کہیں تو سب نے گرو کیا ہے سب نے پیسہ کمایا ہے ہر لحاظ ہے لیکن اجتماعی طور کے اوپر ہم بات کریں تو ہم پستی کی طرف گئے ہیں اس میں ہم ایسا نہ کہیں کہ صرف ہم ایکنومکس کے بات کریں اگر آپ مورل ویلیوز کی بھی بات کریں گے شاید سبجیکٹ سے ہٹ کے ہو لیکن اگر ہم مورل ویلیوز کی بھی بات کریں گے تو اس میں بھی ہم پستی کی طرف ہیں آج سے تیس سال پہلے چالیس سال پہلے جب ہم چھوٹی عمر کے تھے تو اس وقت کی ہماری مورل ویلیوز اور آج کی مورل ویلیوز میں زمین آسمان کا فرق آگیا ہے تو اس وجہ سے جو ہے ہم اس طرح سے اجتماعی طور کے اوپر جو ہے ہم پستی کا شکار ہیں اور اگر ہم سٹیل میل کے حوالے سے بات کریں تو اس میں جب ہم آج میس مینجمنٹ کے ہم بات کرتے ہیں یہی وقت مل تھی جس کی حالت نائنٹی نائن میں یہی ہو گئی تھی کہ بلکل بند کی طرف تھی اس وقت کرنا لفظل کو چارج دیا گیا اور یہی مل نے نائنٹی نائن سے لے کے ٹو تھاؤزن سکس تک اپنے آپ کو پرافٹ میں لے آئی اپنے کرزے ادا کیے ٹو تھاؤزن سیون میں واپس یہ مل کی پوزیشن یہ تھی کہ یہ مل کے پاس ریزروز تھے پرابلم کہا ہاتی ہے کہ مینجمنٹ کو آپ ڈسٹرب نہ کریں فری ہینڈ دیں اس میں سیاسی انٹرفیرنس نہ ہو اب ہمارے یہاں جس طریقے سے سیاست کا جو نظام ہے پولیٹیکل ایفیلیشن ہمارے بڑے اداروں میں ہے ہر جگہ پہ پاکستان اسٹری مل کی ہم بات میں اس لیے کر رہا ہوں ہم سی پیک کی بات کرتے ہیں سی پیک کا جو پورا ایپریویشن ہے چائنہ پاکستان ایکنومک کاریڈور پاکستان کی جب بات ہوگی تو دیفنیٹلی پاکستان اسٹیل مل کی بات ہوگی اور وہاں پر جو پروجیکٹس لگانے کی انڈاستیس لگانے کی بات ہو رہی ہے تو اس میں جو اسٹیل استعمال ہونا چاہیے جو روم مٹیریل استعمال ہونا چاہیے وہ دیفنیٹلی پاکستان اسٹیل مل کا جانا چاہیے سر میرا سوال یہ ہے کہ جو پرائیویٹ اسٹیل مل جو چل رہی ہیں آپ بہتر جانتے ہیں کون کون سے انڈیویجرز کی کہاں کہاں پہ ملز ہیں وہ اپنی روم مٹیریل تیار کر کے یعنی اپنا پرسنل انٹرسٹ اور بزنس کو پرموٹ کرنے کے لیے سی پیک کے لیے یوٹیلائز کیا جائے گا تو آپ مجھے سر یہ بات بتائیے کہ کس ٹرمس اینڈ کنڈیشن پہ آپ سی پیک کر رہے ہیں اور اگر اس میں آپ کے لیے ڈیفرنٹ کامپننٹس ہیں ڈیفرنٹ سیکٹرز ہیں جو روم مٹیریل کے لیے یوز کیے جائیں گے جیسے ہمارا سمٹ ہو گیا ہمارا آئل ہو گیا ہمارے سٹیل کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس اپنے ٹاپک میں تو یہ پاکستان جس کو سٹیٹ ریپریزنٹ کرتا ہے وہ کہاں پر سروائف کرے گا سٹیٹ جو ریپریزنٹ کر رہا بلکل آپ جو کہہ رہے ہیں دیکھیں اس وقت جو سیچویشن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس لوکل انٹیگریٹر مل تو کہیں بھی بھی نہیں ہے سٹیل کی جو ملے یہاں پہ ہیں وہ سب پروسیسنگ پلانٹس لگے ہوئے ہیں اور جو میں نے بات کی کہ ہمارے ملک کے اوپر جو ایمپورٹ بلے وہ بڑھتا جا رہا ہے بلکل بڑھتا جا رہا ہے کہ ہمیں ڈیمانڈ ہے لیکن چونکہ لوکل پروڈکشن نہیں ہے تو آپ کو راو مٹیریل تو ایمپورٹ ہی کرنا ہے آج مثال کی طرح اوپر ہم آٹھ سو ڈالر کا مٹیریل کوئی ایکسپورٹ یا سیل کر رہے ہیں لوکل مارکٹ میں تو اس کا راو مٹیریل تین سو ڈالر میں آپ کو منگانا ہی ہے ہمارے پاس انٹیگریٹر ملنی ہے ویلیو ایڈیشن میں ہم بچا لیں گے اپنا تھرٹی فورٹی پرسنٹ اب اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایمپورٹ بیس ہے ایک کچھ خرشات لوگوں کے زہر میں کچھ اور بھی ہیں جس وقت یہ چائنیز پروجیکٹس یہاں پہ آئیں گے ہمیں نہیں پتا کہ اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں اگر ان کمپنیز کو یہ علاو کر دیا گیا کہ آپ اپنا راو مٹیریل بھی ایمپورٹ کر لیں تو تو پھر یہ جو ہماری لوکل ملے ہیں جو بولتی ہے کہ آج ہم ویلیو ایڈیشن کر رہے ہیں شاید ان کو بھی اس کیک کا اتنا حصہ نہ ملے جارج ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یعنی اس کا مطلب جو بہت صورتحال ہے وہ ٹیکسٹائل والی ہو جائے گی آپ کی بلکل 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 سر خبر یہ ہے کہ سٹیل کمپنیز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو گین سپلائے کانٹریکٹس اگر یہ بات کی جائے تو ریلیٹ کر رہے ہیں اپ کونگ انفرسٹرکٹر سی پیک کی ہم بات کر رہے ہیں جس کے انڈر میں پروڈیکٹس آتے ہیں میں میں اناؤس کر دوں اورنج لائنز کراچی لاہور موٹر وے اینڈ نیلم جہلوم ہیڈر ہیڈلو پاور پروڈیکٹ اب آپ مجھے بتائیں اس سے پہلے جو میرا سوال تھا آپ یہاں سے جو سٹیل جو ہے سپلائے کریں گے وہ کہاں سے جائے گی اس کا مطلب پرائیویٹ سٹیل جو ہے آپ کی پرائیویٹ میں لوگاں مٹریل بکے گا یا امپورٹڈ مٹریل بکے گا لوکل تو ہمارے پاس جو ہے وہ پوسیبیٹی نہیں ہے کہ ہم اس کو اس لیول کا بنا سکیں کیوں کہ لوگ کیوں نہیں آپ نے اس کا مطلب انٹرسٹ نہیں لیا اس میں کام نہیں کیا جان کر دیکھیں اگر سٹیٹ مل اگر ہو اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کیونکہ دیکھیں اس وقت ہمارے مل کے سیچویشن بلکل ڈیفرنٹ ہو گئی ہے ہماری پاکستان سٹیل مل جو اس وقت لگائی گئی اس کے ساتھ کی مل ایران میں لگی تھی آج وہ مل ایران میں تین ملین ٹن کا پروڈکشن کر رہی ہے مبارک سٹیل مل کے نام سے ہمارے ملک میں یہ حالم ہے کہ کوئی بھی سیاستان بزنس کرتا ہے ہماری یہاں پولیسیز آپ کو پتا ہے کیسی ہیں اپنا بزنس چمکانے کے لیے سیاست ہو رہی تھی اگر آپ کسی کو کمپیر کریں یو ایس اے کی بات کریں لنڈن کی بات کریں کئی کی بھی بات کریں پورے یورپ کی بات کریں پورا جو حکمران ہوتا ہے اس کو یہ واضح طور پر بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نے سٹیٹ کے جو کمپنیز اور ارگنائزیشن ہیں اس کے لیے کام کرنا ہے نہ کہ اپنے پرسنل بزنس کے لیے صورتحال آپ کے سامنے جب اس طرح کا محل پاکستان میں گردش کرے گا اس طرح کا محل رہے گا ادارے تو سفر کریں گا کرتے رہیں گے یہ حال رہے گا جو آپ کے سامنے سٹیٹ آف افیز ہے تو پھر کیوں عوام کو اور قوم کو اور آپ کو ہمیں یہ بات بتا جاری ہے سی پیک میں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپ کی پاکستان کی سٹیل میل پرفارم کرنی رہی آپ کی اپنی سٹیلز چلنی ہیں اپنے سمیٹس چلنے کروی بات ہے سچی بات ہے سر یہ دیکھیں لوگوں کو جو کیک کا حصہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس لیول کا شاید نہ بھی ملے کیک ملے گا بھی نہیں سوال یہ کچھ نہ کچھ حصہ تو ملے گا جیسے اس وقت بھی مل رہا ہے کیک ملے ہیں پیسٹری ملے گی اب وہ تو کٹ کٹا کے پیسٹری ملتی ہے یا ٹارٹ کے اوپر آپ کا گزارہ کرنا پڑتا ہے وہ تو حالات کے حساب سے ڈپینڈ کرے گا لیکن ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس لیول کا کام ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا جس لیول کے اوپر ڈیمانڈ آنی چاہیے وہ نہیں آ رہی لیکن یہ ایک سچی بات ہے اور حقیقت ہے کہ ہمیں ایمپورٹ کر کے یہ سارا مٹریل یہاں پہ دینا پڑے گا لیکن جو اپریینشن ہے لوگوں کے دماغ میں وہ یہ ہے کہ کیا وہ چائنیز کمپنیز جو کہ یہاں پہ آ کے اپنے پروجیکٹس لگائیں گی اگر ان کو آپ نے ڈیوٹی فری ایمپورٹ کی پرمیشن دے دی تو تو پھر آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا وہ اپنی لیبر لائیں گے سوال پیدا یہ ہوتا ہے کیوں نہیں دیں گے اگر یہ کہیں میں منشن کیا گیا ہے کیا یہ پبلکل انانس کیا گیا ہے کہ جی وہ پروجیکٹس لگیں گے سی پیک کی جو بھی پریس کنفرنس انیشل ڈیس میں ہوئی تھی احسن اقبال صاحب نے کی پھر فائننس منسٹر نے کی وہ تو ہر تقریر میں آپ سی پیک کی بات لازمی کرتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہے سی پیک ان کے لیے اچھا پروجیکٹ ہم کہتے ہیں لیکن اس سے ہماری ایکنومیکل نمبر بہتر نہیں ہو رہے سر نہیں ہو رہا ابھی تک تو بہتر ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے کچھ نہیں ہو رہا کوئی دوادر کیا بات کرتے ہیں بلوچستان کے لوگ سفر کریں کوئی فائدہ ان کو نہیں ہوا بجٹ میں آپ نے کیا تیر مار لیا چلیں میں تو پروینچل بجٹ کی بات کر رہا ہوں فیڈرل بجٹ کی میں بات نہیں کر رہا بلوچستان کے بجٹ میں آپ نے کیا تیر مار لیا کوئی ایسی خاص بات نظر نہیں آئی اوپر سے دو دن پہلے جو سرپرائز ہمیں ڈالر کا دیا آپ نے بلومبرگ کی ریپورٹ آئی فائننسل ٹائمز نے کہا کہ آرٹیفیشل طریقے سے آپ نے ہول کیا ڈالر کا آپ مانے اور پھر آپ کہتے ہیں ہم اس کو ایک سو چار ایک سو پانچ پر لے کر آئیں گے آپ آئی ایم ایف کی طرف جانے کی بات نہیں کر رہے ہیں آئی ایم ایف آپ سے بولا اپنی کرنسی کو ڈالر کے مدد مقابل ایک سو اٹھارہ پہ لے کر آئے ایک سو سولہ پہ لے کر آئے اگر نہیں لے کر آئے تو کرزیں نہیں دیں گے تم کو ملک کیسے چلے گا ٹریڈ ڈیفیسٹ کی صورت حال آپ کے سامنے اور اس میں پھر بھی پھر بھی میں کہوں گا کہ اللہ کا شکر کریں کہ اس وقت آئیل جو ہے فورٹی فائر ڈالرز پہ ہے اگر آج آئیل واپس وہی پرانے ریٹوں پہ ہوتا تو ہمارے کیا انفلیشن کی حال ہوتی ہے اور اس ریٹ کم ہونے کا ہم نے عوام کو بینیفیٹ نہیں دیا سٹیل بھی دنیا میں اس وقت بہت سستا ہے لیکن ہم پہ ٹیکسز اور ڈیوٹی جتنی لگائی جا رہی ہے کہ ہم جو ہے وہ لوگوں کو کیسے نکلیں گے سر سولوشن کیا ہے ادارے کیسے پرفارم کریں گے لوگوں کی بحالی کیسے ہوگی لوگوں کا بینیفیشل عوام کا بینیفیٹ کیسے ہوگا پاکستان کا بینیفیٹ کیسے ہوگا عوام کو بینیفیٹ دینا ہے تو تو آپ نے جو ہے وہ سب چیزوں کو ریشنلائز کرنا پڑے گا اپنے ٹیریف کو آپ کو ایجسٹ کرنا پڑے گا کیپنگ ان ویو کہ جی بینیفیٹ عوام کو جائے نوٹ کیپنگ ان ویو کے بینیفیٹ کچھ انڈسٹریز کو جائے ہم کہتے ہیں کاروبار کرنا آپ مارکٹ میں آئے انڈسٹریٹ وارڈ کاسٹ انڈسٹریٹ وارڈ کاسٹ ایک آدمی بولتا ہے کہ جی میں نے جو ہے وہ سو ارب روپیہ لگایا ہے میں نے انڈسٹریٹ لگائی ہے تو مجھے جو ہے اتنا بینیفیٹ دیں لیکن اس کا نقصان جو ہے وہ کس کو پہنچ رہا ہے ان عام کنزیور کو پہنچ رہا ہے تو عام کنزیور تو ہے ہم دنیا میں اگر سریعہ لاتے ہیں کہیں سے تو ساڑھے تین سو ڈالر کا ہے ساڑھے تین سو ڈالر کا مطلب کیا چالیس ہزار روپے پر ٹن صحیح بات ہے وہ چالیس ہزار روپے پر ٹن کا سریعہ آجا کر ہم امپورٹ کرتے ہیں تو ہم پہ ٹیکسز لگا دیئے گئے ہیں چالیس ہزار روپے صحیح بات ہے اور لوکل ملوں کا مال جو ہے وہ پچھتر ہزار میں بھی کرا ہے تو ہم امپورٹ کر کے دنیا سے لاکے تو اپنے کنزیور کو نہیں دے سکتے تو کیا لوکل مل کا خرچہ جو ہے وہ اتنا زیادہ ہے یا ان کا کاؤسٹر پروڈکشن ہائی ہے یا ان کا کاؤسٹر پروڈکشن ہائی ہے تو ان کی کاؤسٹر پروڈکشن کم کریں پاور جنریشن اور دیگر چیزوں کے بھی اتنے ایشو ہیں آپ کے پاس آپ کو بجلی نہیں مل رہی گیس نہیں مل رہا اس کی وجہ سے آپ کا بل زیادہ آ رہا ہے ایک تو آپ کے پاس یہ آپ کو وہ ملا ہوئے ساتھ میں کاؤسٹ آف ڈوینگ بزنس میں آپ جیسے ٹیکسیشن کی باتیں کر رہے ہیں اس کو امپورٹ کر دیا گیا ہے وہ پرابلم آ رہی ہے جیسے آپ ابھی امپورٹ کی بات کرتے ہیں ڈیوٹیز کے نمبرز بڑھ رہے ہیں انٹری ٹیمپنگ ڈیوٹیز لگائی جا رہی ہے جی اب آپ مجھے بتائیے ایسے میں یا تو جو پانس چھ سال پہلے ایک تاثر بنا تھا کہ انڈسٹریز جو ہے بنگلہ دیش لگا دیتے ہیں وہ بہتر تھا تاکہ سروائیول تو ہو سکے گا لیکن خوش قسمت ہی تھی کہ یہ لوگ یہاں سے نہیں گئے کچھ گئے بھی اور کچھ نہیں گئے اب جو رہے گئے وہ کب تک برداشت کریں گے سر ان کے لیے کچھ کرنا پڑے گا پرابیٹ سٹیل میلز تو پرفارم کر رہی ہیں اچھی بات ہے کرنا چاہیے کرنا چاہیے میں کسی کے میں بلکل اگینس بات نہیں کروں گا کہ پرابیٹ سٹیل میلز کیوں پرفارم کرنی ہے وہاں بھی ایمپلائیمنٹ ہے وہاں پر کام ہو رہا ہے لیکن بات یہ سر آپ پاکستان سٹیل میل کو تو سپورٹ کیجئے پہلی ترجیحات آپ کی پاکستان سٹیل میل ہونی چاہیے اس وقت جو سینیریو ہے پاکستان سٹیل میل کا فریکٹیکلی ہمیں نہیں لگتا کہ اب یہ میل چل سکے گی تو پھر سی پیک پہ آپ کیسے سپورٹ کریں گے کیونکہ دیکھیں پرابیٹ سٹیل میل کیا ہے اس وقت جو ملے ہیں وہ سب بند ہو چکی ہیں ہماری سٹیل میل کی جتنی انفرائیسٹرکچر دا وہ تقریباً بیٹ چکا ہے نہ اس کی بلاس فارنس چل رہی ہے نہ دوسری ساری چیزیں چل رہی ہیں اس کی پائپ لینڈ بیچ میں پھڑ گئی ہیں اس میں جو ہے وہ کنویئر بیلڈ اتنا بڑا ہوتا ہے وہ جو رو مٹریل کو شپ پورٹ سے موو کرتا ہے اس کنڈیشن میں نہیں ہے اور اس وقت جو ملے ہیں وہ تو ہمارے پاس ورٹیکل ملے دنیا میں ہیں ہماری جو پاکستان سٹیل میل ہے وہ ہوریزونٹل ہیں آپ نے دیکھو کہ زمین اتنی ساری اب دنیا میں جو نہیں ملے آئی ہیں وہ سب ورٹیکل آئی ہیں کم زمین کے اوپر لگائی جا رہی ہیں بیکاوز ریفارم سو رہی ہیں کام ہو رہا ہے تو اب اس حوالے سے یہ مل تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی حالات میں بھی ورکیبل ہے اصلا شامون سا بات یہ ہے کہ پاکستان نے تو بلکل ایمٹی پاکست دکھا دی ہیں پل دنیا کو جب پیسو کی بات آتی ہے فنڈز کی بات آتی ہے تو مسکرا کر ہمارے حکمران ایمٹی پاکست دکھا دیتے ہیں اور کرزوں کی باتیں کرتے ہیں اور پھر مسکراتے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے ہمیں تو جو چیز سمجھ نہیں آ رہی سی پیک چائنہ کے ساتھ بن رہا ہے اور ایک طرف ہم چائنہ کے اوپر انٹی ڈمپنگ ڈیوٹیز لگا رہے ہیں ان سٹیل میں سٹیل کے حوالے سے ہی بات کر رہا ہوں ہم دوسری پروڈکٹس کی بات نہیں کر رہے لیکن سی پیک کے اوپر ہم اس کو کوریلیٹ کرتے ہیں سٹیل سے اور اسی سٹیل کے سیکٹر کے اوپر صرف چائنہ سے دنیا سے کہیں سے لائیں آپ پہ انٹی ڈمپنگ ڈیوٹی نہیں لگے گی لیکن چائنہ سے لائیں گے تو آپ کے اوپر انٹی ڈیوٹی لگے گی میں سمجھتا ہوں کہ ایسا وقت نہ آئے کہ چائنہ جو ہے وہ آپ سے کہے کہ ہمارا لوہا ہم خود امپورٹ کر لیں گے اور ہم تو چونکہ ڈیوٹی فری لگائیں گے ہم تو اپنے مٹریئل میں امپورٹ کر رہے ہیں اگر ہم آپ کے لوگوں سے مانگاتے ہیں آپ نے تو ہمپر انٹی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے ٹھیک ٹھیک ہے بہت شکریہ شمون صاحب آپ کا آئے اور آپ نے سٹیل سیکٹر کے بارے میں بہت ویلیوبل کمنٹس رکھے ہیں لیٹس سی کے صورتحال بہتر ہو جائے یہ سیکٹر بھی اچھا پر فرم کرے اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے کچھ چیزوں کو ہائلائٹ کیا سی پیک کی زہر سی بات ہے ایک جمان ہم دیکھ رہے ہیں جس حساب سے انڈسٹریز کی بات ہو رہی ہے اور جس حساب سے چیزوں کی بات ہو رہی ہے تو لیٹس سی جس حساب سے چیزوں کی بات ہو رہی ہے موسیقی